موسیقی یفقع قولی و جعلی وزیر من آخلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من يحبکا و عمل اللذی يبلغني حبکا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الزکاة باب نمبر بارہ باب کامل صدقہ نہیں ہے مگر جو مالداری سے ہو یعنی جو کرزدار ہے جو مہتاج ہے یا اس کے اہل و ایال مہتاج ہیں تو اس کو خیرات کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو واجبی ہے کہ پہلے اپنے اہل و ایال کی کفالت کرے ان کی ضرورتیں پورے کرے اور اس کے بعد صدقہ کرے حدیث نمبر 721 حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچہ ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کو پسند فرمایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا معاشرے کے کمزور طبقے مزگینوں مہتاجوں غریبوں فقیروں یتیموں بیواؤں کی قبرگیری ان کی کفالت اور ان کی معاونت اپنے خرچ سے کر کے اس آانت سے ان کو دکھوں غموں پریشانی اور مالی فقر و فاقہ سے نجات دلانے کی کوشش کرنے کی طرف مائل کیا ہے وہاں پر وہاں پر قرآن نے اور خدیث نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کا اجر بتایا بھی ہے اور بہترین اجر کا وعدہ بھی کیا ہے اس حدیث میں ابتدا میں دو تصورات سمجھائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین جو ہے نا وہ بہت ہی بیلنسٹ اور متدل سا دین ہے اور دین صرف ایک گروہ یا ایک طبقے کو احکامات نہیں بتاتا دونوں گروہوں اور دونوں طبقوں کو تصورات سمجھائے جاتے ہیں یعنی جہاں والدین کو حقوق بتائے جاتے ہیں اور اپنے فرائض بتائے جاتے ہیں وہاں ان کی اولاد کو بھی ان کے فرائض بتائے جاتے ہیں اسی طرح جہاں شوہر کو سمجھائے جائیں گے اس کے فرائض وہاں بی بی کو اس کے فرائض سمجھائے جائیں گے اگر بہن بھائیوں میں حقوق ہیں تو دونوں طرفین کو حقوق سمجھائے جائیں گے اگر مالک کو سمجھائے جاتے ہیں تو غلام کو بھی سمجھائے جاتے ہیں اسی طرح اگر معاشرے میں کھاتے پیتے طبقے کو انفاق اور خرچ کی طرف مائل کیا جا رہے ہیں تو کمزور طبقے کو بغیر وجہ کے نام مانگنے کی طرف بھی مائل اور قائل کیا جا رہے ہیں حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ کونسا ہے یہ اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو خرچ کرنے والے کا اور دینے والے کا ہاتھ ہاتھ ہے جو صدقہ اور خیرات کرنے والے کا ہاتھ ہے یہ اللہ کے نیکوکار اور برک کا تصور اپنانے والوں کا ہاتھ ہے یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کے محفو بندوں کا ہاتھ ہے یہ اس شخص کا ہاتھ ہے جو رشک کے قابل بن جاتا ہے پتا ہے آپ کو حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو لوگ رشک کے قابل ہیں اور میں سے ایک شخص وہ رشک کے قابل ہے جس کے پاس مال ہے وہ صبح و شام اس کو اللہ کی راہ میں قرچ کرتا ہے بکاروں کا اللہ کے محبوبوں کا اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا اللہ کے در اور وسی پیمانے پر نیکی کرنے والوں کا ہاتھ ہے اوپر والا ہاتھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے سو داکر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جو عصار کرنے والوں کا ہاتھ ہے لوگوں کی خبرگیری کرنے والوں کا ہاتھ ہے مظلوموں کی معاونت کرنے والوں کا ہاتھ ہے اپنے مال سے کسی ضرورت مند حاجت مند کی آنت کرنے والے کا مال ہے بے حس کا نہیں حساس کا ہاتھ ہے جنت کے سوداگر کا ہاتھ ہے تو یہ ہاتھ ہے جو مال دیتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے یہ ہاتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوپر والے منفق خرچ کرنے والے ہاتھ کی تعریف کی اور اس کو سراح لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والے ہاتھ کو بہتر تصور دے کر کیا سمجھایا ہے بلا وجہ مانگنے بلا وجہ مانگنا ناپسند فرمایا گیا شریعت کسی حاجت مند اور کسی ضرورت مند کو کسی فقیر کسی مفلس کسی محتاج محتاج کو تو مانگنے سے نہیں روکتی لیکن بلا وجہ مال کی کسرت جمع کرنے کے لیے یا مال کی حرس حوض تمہ کے لیے سوال کرنے سے بچنے کا تقاضہ کرتی ہے اور یہی تربیہ جو ہے یہ حدیث بین الفاظ سے فرما رہی ہے کہ وہ شخص جو صاحب مال ہے جو محتاج نہیں ہے جس کے بس اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کے لیے مال ہے اس کو بلا وجہ اپنا ہاتھ نیچے والا ہاتھ بنانے اور سوال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے بے وجہ کا سوال کرنا اور بے وجہ کا مانگنا یہ وہ چیز ہے جس کو یہ حدیث نیوٹرلائز نگیٹ اور اس کی کراہت کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پہ آگے بھی آپ جا کے پڑھیں گے کہ وہ شخص جو بغیر وجہ کے سوال کرے گا یعنی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا مال اور اتنی مالی کفالت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے لیکن بلا وجہ وہ اپنی حاجت کے بغیر سوال کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر اس کے مو پر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا گویا وہ بالکل اس کا چہرہ جو ہے اس کو آگ نے جہنم کی آگ نے کیونکہ اس کے دل کو مال کی محبت نے جلا دیا تھا نا وہ مال کی محبت میں حرز حوز تمہ کی محبت میں جل رہا تھا تو پھر قیامت کے دن آگ اس کے چہرے کے گوشت خال ہر چیز کو چاٹ جائے گی اور اس کے چہرے پر گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی صرف ہڈیاں وہ جیسے قرآن کا تصور کالی ہون کہ جیسے بھونے ہوئے بکرے کی سری ہے وہ قیفیت ہوگی وہ شخص جو بلا وجہ جو ہے وہ مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے اس میں ایک تو حرس اور بخل کی نفی کا ظاہر طور پر یہ واضح طور پر پتا چل رہا ہے اور دوسرے یہ حدیث جو ہے وہ توقل اور کنات کی طرف مائل کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ زبانہ تعالی نے اگر مانی طور پر کچھ تندست بھی کیا ہے لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال ہے تو بے وجہ کا خیرس تمہ حوص لالج کے مقابلے میں توقل اور کنات کو ترجیح دینا زیادہ پسند دیتا ہے آج کے معاشرے میں اگر یہ حدیث اور یہ احادیث جو ہیں وہ اس کی تعلیم پہلائی جائے اور آج اس حدیث کے تناظر میں آج کے خالات کو دیکھا جائیں تو آج ہمارے ہاں دیکھئے کہ بھیق مانگنا گدا گری بقائدہ ایک پیشے کے شکل اختیار کر چکا ہے آج بیگنگ بقائدہ ایک انسٹیٹوشن ہے بقائدہ مافیاز بقائدہ گینگز ہیں جو بھیکاریوں کے گینگز ہیں اور بقائدہ وہ اپنے ان چوکوں اور ان لائٹ پوائنٹس کا بھتہ لیتے ہیں اور اس کا وہ ٹھیک کا دیا جاتا ہے اس کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اس پر اجازتیں دی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو بھیق مانگنے کی اور اس کے علاوہ دوسروں کو نہیں دی جاتے ہیں یہ بقائدہ ایک پروفیشن اور ایک پیشے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس پیشے میں پھر جس قدر مکروح طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بساوقات بچوں کو اغوا کر کے ان کی ٹانگیں بازو توڑی جاتی ہیں ان کو مفلوج ان کو معذور کیا جاتا ہے اور جو معذور بنائی ہیں بھلے چنگے ہیں وہ اپنے خلیے اپنے زخم اور اپنے برنز اور پتہ نہیں آج آپ گلیوں کوچوں میں سب کچھ ہی دیکھ چکے ہیں تو یہ حدیث بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی محول کے اندر توقل اور کنات کا رنگ لاکے اس معاشرے میں بھکاری اور بیگری کو ایک بقائدہ پیشہ بنانے سے رکنے کی تعلیم دے رہی یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہیں کیونکہ قرآن اور حدیث سے بھی دوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ تعلیمات جب آمتی ہیں تو کوئی شخص بغیر حاجت کے سوال نہیں کرتا تھا اس لئے اس دور میں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم کہ آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے بھی نہیں تھے کیونکہ آپ کو بتاتا تھا کہ سب لوگوں کو انہ حدیث کا اور انہ حکمات کا علم ہے اور بغیر وجہ کے کوئی سوال نہیں کرے گا اور اگر کسی نے سوال کری دی اور ہتھیلی پھیلائی دی تو وہ ضرورت مند اور حاجت مند دی ہے تو لہٰذا آج کے دور میں جب یہ بھیکاری اور یہ بیگری بقائدہ ایک پیشہ بن چکا ہے بقائدہ مافیاز اور گینگز کی شکل میں آج رائج ہے تو اس دور میں اگر کچھ لوگ ان بھیکاریوں کو محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے حوالے سے دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرمونہ ہے کبھی آپ کسی بھیکاری کو خالی ہاتھ یا کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے تو ہاں اگر اتباع سنت کی نیت سے یہ صدقہ خیرات دیا جارہے تو اللہ حجت دینے والا ہے اس پہ کوئی شک نہیں آپ نے کہلی یہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص نے ایک چور کو دیا ایک زانیہ کو دیا ایک صاحب مال کو دیا تو اس کو حدیث اس کو وہی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی کہ تمہارا مال اور تمہارا صدقہ قبول تو ہوگی ہے تو آج بھی اگر اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فقیروں کو ان بھیکاریوں کو بھی مال دے دیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کا گردان ہے قبول تو ضروری کرے گا لیکن امکان کیا ہے امکان یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو شاید حاجت مند نہیں ہیں ایک پیشے کے تحت یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو دیا جانے والا صدقہ شاید ضرورت مندوں تک پہنچنے سے رک جائے گا آج اس بخل والے اور اس خریص اور اس لالچی معاشرے کے اندر زکاة اور صدقات کا فکتان ہے بہت تھوڑا مال ہے جو راخل اللہ قریبوں مسکینوں مہتاجوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر on the same face value آپ دیکھیں کہ فقر و فاقہ افلاز بھوک بہت شدید ہے تو اس دور کے اندر ان حالات کے اندر جب دینے والے تھوڑے اور حاجت مند زادہ ہیں تو یہ انشور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ صدقات اور خیرات واقعتاً حقیقی ضرورت مندوں کے پاس پہنچے اور یہ جو بھتے اور مافیا اور گینگز ہیں ان کو دینے کی بجائے حاجت مندوں اور حقیقی ضرورت مندوں تک مال پہنچایا جائے تو ایسے حالات میں اس پس منظر میں اگر کسی سوالی جو پیشاور بھکاری نظر آتا ہے اس کو اگر دینے سے انکار کر دیا جائے تو یہ قباحت نہیں ہے کیونکہ اس میں ان نمال امال و بینیاد دینے والا کیوں انکار کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اتباہ سے انکار نہیں ہے اپنے صدقات کو اور اپنے خیرات کو زیادہ مستحق اور صحیح لوگوں تک پہنچانے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے اور دوسرا انکار کیا جا رہا ہے اس پیشاورانہ گدہ گری کو روکنے اور اس پر ڈاڑ ڈالنے کے لیے انکار کیا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں کہ اگر بہت سے لوگ ان پیشاور بھکاریوں کو دیتے رہیں گے تو ماشر کے اندر یہ گدہ گری اور بیگری جیسے آج ہے یہ پھلتے پھولتی رہے گی بہت سے ماہوں کے بچے شاید اغواہ ہو کر ان کے ٹانگیں بازو کاٹے جاتے رہے گے تو لہٰذا اس پیشاورانہ گدہ گری کے خاتمے کے لیے اور اپنے صدقات اپنے خیرات کو واقعی حقیقی ضرورت مندوں تک پہنچانے اور پیشاور بھکاریوں سے بچانے کے لیے سوالی کو انکار کرنے کا جواز موجود ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دگا نہیں ایک سے زیادہ دفعہ انکار کی لچک دی ہے اللہ نے جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں انکار کرنا ہے کسی سوالی سے تو کیا ہے مسائلہ والا تنہر کہ تم سوالی کو اگر تمہیں انکار ہی کرنا ہے تو پھر اس کو جھڑکونا اس کو ڈانٹونا تو گویا انکار کا تصور موجود ہے نا آپ دیکھیں کہ پیسے بھی ہمارے دین بہت پریکٹیکل ہے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص سوالی آئے تو دینے وانے کے پاس مالی نہ ہو کیا اس وقت اس کی اپنی حاجت اپنی کوئی ضرورت اپنا کوئی کلامیٹی اور کریسز زیادہ موجود ہو اور یہاں بس اوقات اس کو دینے پر خواہش نہ ہو پھر تیری چیزیں ہیں تو ہمارے دین بہت یہ پریکٹیکل ہے تو گویا انکار کا تصور موجود ہے کیوں کیسے بتا چلتا ہے انکار کا تصور موجود ہے کیونکہ اگر انکار کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے انکار کرنے کا عدب اور صلیقہ سکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انکار کی اجازت موجود ہے نا اگر اجازت ہی نہ ہوتی تو طریقہ نہ بتایا جاتا تو اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ تم سوالی کو جب انکار کرو جب دینے سے رکے رہو تو کم اس کم اس کو جھڑکو نہ اس کے ساتھ غزب اور اس کے ساتھ غصے اور بدسلوکی اور ناراضگی کا اظہار نہ کرو اور یہی شائستہ ترین طریقہ ویسے بھی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ سبھی لوگوں کے ساتھ حسنی اصلاح کے ساتھ معاملہ پیش آیا کرو تو لہٰذا فقیر اور یتیم اور مسکین اگر کوئی سوال کر رہے ہیں اور نہ دینے والا نہیں دینا چاہتا کسی وجہ کی بنیاد پر یا اس کو بھیکاری سمجھتے ہو اور اس کو پیشاورت سمجھتے ہو یا اپنی ضرورت کے ماتحت یا اپنی تنگی کے ماتحت تو کم از کم اس کو جھڑکا نہیں جائے گا اس کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی اور بدخلقی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا تو لہٰذا آج کے دور میں قرآن اور خدیث کے ان حوالجات کے حوالے سے پیشاور گدہ گری کو روکنے کے لیے اور یہ احتمام اور یہ چیز انشور کرنے کے لیے کہ مالد واقعتاً حقیقی ضرورت مندوں تک پہنچ گیا آج بسوقع سوالیوں کو دینے سے انکار کرنے کا جواز نکالا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے at the same time بغیر وجہ کے ماننے والوں کو ناپسند بھی فرمایا اس کی قرآت کا اظہار بھی کیا اور پھر ان کے لیے جہنم کی وعید بھی بتاتی اور پھر راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول اپنے اہل و ایال سے دینا شروع کرو اور بیتر صدقہ وہ ہے جو مالداری سے ہو اور سوال اور حرام کاموں سے بچنا چاہئے تو اللہ اس کو حرام کاموں سے بچا لے گا اور سچا اور پرہیزگار کر دے گا تو گویا صدقہ اور خیرات میں یہ بھی طریقہ ایک آر بتایا جا رہا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو سب سے پہلے صدقہ خیرات کہاں اپنے انر سرکل سے سب سے پہلے اپنے اہل و ایال سے خرچ کرنے کا آغاد حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک درہم وہ ہے جو تم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم اپنے غلام پر خرچ کرتے ہو اور ایک وہ ہے جو تم باہر خرچ کرتے ہو تو تمہارا بہترین درہم وہ ہے جو تم اپنی ذات اور اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو ویسے بھی جو اہل خانہ پر خرچ ہے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد اپنے اہل و ایال پر یعنی اپنے بیوی بچوں پر اللہ کی احقامات کیتا ہے تو رضا کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ اس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے وہ خرچ اور وہ اخراجات جو ایک مرد اپنی قصب خلال سے اپنے بیوی بچوں کے ان کو کھلانے پلانے پڑھانے لکھانے ان کے علاج ان کی ضرورتوں ان کے لباس کے لئے جو اخراجات کرتا ہے اللہ کی رضا کی نیت سے جو معاملہ کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے یا معاشرے کو اپنے بیوی بچوں کا اچھا پیننا اوڑنا دکھانے کے لئے نہیں کس کو اللہ کو رازی کرنے اور اپنے حقوق کے حقوق جو اللہ نے اس کے لئے پھرس کی ان حقوق کی ادائیگی کے لئے جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا اپنے اہل و ایال پر صدقہ بن جاتا ہے اسی طرح حدیث ایک اور جگہ بتاتی ہے کہ وہ لقمہ جو ایک شوہر اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے اور اسی طرح حدیث ایک اور جگہ بتاتی ہے کہ وہ تفاہ جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ حدیہ وہ تفاہ بھی اس شوہر کے لئے اس کے آمان لامے میں صدقے کے حوالے سے لکھا جاتا ہے تو لہٰذا اپنے اپنے ہیل و ایال پر خرچ کرنا بھی صدقے کا عجر ہے اور پھر اندر والے دائرے سے یعنی اپنے انٹیمیٹ سرکل سے خرچ کر کے اپنے سرکل کو ایکسپینڈ کرنا یہ بار بار قرآن و حدیث کیا طریقہ ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص پر حیزگاری کرے گا اور دنیا سے غنی ہو جائے گا دنیا سے بے پرواہی کی نیت کرے گا تو اللہ اس کو دنیا دنیا کو مال سے اس کے دل کو دنیا کے مال سے بے پرواہ کر دے گا جو غنی غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ سے غنی مانگتا ہے پھر اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اللہ اپنے بندے کے گمان کے اور اس کی خواہش کے مطابق ہی تو کرتا ہے حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبتوں کے پیمانے کے خوالے سے فرمایا یہی ہے محبتوں کا پیمانہ فکروں کا پیمانہ عرضوں اور خواہشات کا پیمانہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے یعنی غالب محبت کونسی ہو جاتی ہے دنیا کا گھر زیادہ محبوب ہے دنیا کے رشتے زیادہ محبوب ہیں یہاں کا لباس زیادہ محبوب ہے ہاں نا تو آپ نے فرمایا جو شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے ویسے ایمان میں محبت کا پیمانہ کیا ہے پھر دوسرا پیمانہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں سب سے زیادہ آپ نے اپنی ذات وواہرکہ کیلئے فرمایا llamas تک اس کو میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر آپ نے ایمان کا تیسرا بیمانہ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا اور پھر آپ نے ایمان کا ایک اور پیمانہ بتایا کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو یہ ہے وہ ایمان کا پیمانہ جو شریعت سے کھا رہی ہے اور اگر یہ محبتوں کا پیمانہ ایسا نہ رہا اور یہ محبتوں کا پیمانہ دنیا کی محبت خب دنیا خب مال یہ اللہ کی محبت پر غالب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا حدیث بتا رہی ہے کہ جب کوئی شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں الجھا دیتا ہے اُلج جاتے ہیں ہم آج ہمارا سارا معاشرہ دنیا میں اُلجھا ہی تو ہے سبح سے شام تک اپنے کاروباروں میں اپنے دھندوں میں اپنے لباسوں میں اپنی تعلیموں میں اپنے گھروں میں اُلجھ گئے ہم پھر اللہ اس کو دنیا میں اُلجھا دیتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے آج معاشرہ بھاگ رہے ہیں سبح سے شام تک مرد و زن بھاگ رہے ہیں بچے بوڑے عورتیں مرد بھاگ پھر وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن آپ نے فرمایا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا پھر دہرہ رہی ہو جب ایک شخص دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو دنیا میں اُلجھا دیتا ہے اور ایک جگہ لفظ آتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے وہ دنیا کے بیچے بھاگتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا لیکن اس کے برعکس عدیس کا دوسرا حصہ جب کوئی شخص اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے غینہ کا دریقہ دیکھ رہے ہیں پھر اس دنیا سے بے پرواہ ہونا چاہتے ہیں دنیا کے مال دنیا کی فکروں دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے غنی ہو جانا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ یہی ہے جب کوئی شخص اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پر غالب کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے پھر دنیا خود اس کے پاس آتی ہے پھر دنیا خود اس کے پاس آ جاتی ہے جب وہ دنیا سے غنی ہو جاتے تو پھر دنیا اس کے پاس آنے لگتی اللہ ہمیں غنی کر دے اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں سے شدید کر کے اللہ ہمیں فکر آخرت کو شدید بنانے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت اور دنیا کی فکروں سے غنی اور آزاد کر کے اللہ ہمیں اللہ ہمیں غنی غنی کی اور اللہ توقل کی اور کنات کی صفات سے مالا مال کر دے اور پھر وہ بھی بہتی بیاری سی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی بندے کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے یعنی تو جو مرضی چاہ لے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے لیکن جب تو تابع کر لے گا اس کو جو تیری چاہت ہے اس کو جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے دے دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اصول کیا ہے بتاتی کیا ہے خدیث مرضی اللہ ہی کی چلنی ہے ہماری بھی مرضیاں ہیں ہماری بھی خواہشیں ہیں ہماری بھی عرض ہوئے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے مرضی میری ہی چلے گی لیکن جب تم اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دوگے پھر میں تمہیں وہ دے دوں گا جو تمہاری مرضی اور تمہاری رضا ہے وہی بات جو حدیث نے کہا نا جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے نا پسند آخرت اس نے اپنی رضا کو اس کی رضا کے تابع نہیں کیا تھا نا اس نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے تابع نہیں کیا تھا تو پھر اس کو رب وہ نہیں دیتا جو اس کی چاہت ہے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لئے ہے نا پسند آخرت اپنی پسندوں کو اپنی مرضیوں کو اپنی خواہشوں کو اپنی رضا کو اور اپنی چاہتوں کو رب کی چاہت اور رضا کے بابند کرنے والوں کیلئے کامیابی ہے اللہ ہمیں یہ پیمانہ تا فرما دے حدیث نمبر 722 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر صدقہ اور عفت یعنی بچنے اور سوال کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خیرات کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے وہی حدیث جو پہلے ہم نے پڑھ لی صدقہ خیرات میں جلدی کرنے کے حوالے سے ایک اور حدیث مفصل بخاری میں آتی ہے کہ حضرت عقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی پھر جلدی سے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ جب باہر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فوری نہیں پوچھا کہ آپ اثر کے بعد اتی جلدی اپنے گھر کیوں چلے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں ایک سونے کا ٹکڑا اپنے گھر میں چھوڑ آیا تھا اور جس کی خیرات کرنے کی میں نے نیت کی تھی اور مجھے ایک دم جب نماز میں یاد آیا کہ وہ سونے کا ٹکڑا بھی میرے گھر میں ہی ہے تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ وہ سونا میرے گھر میں ہے اس لیے میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف پلٹ گیا تاکہ اس سونے کی خیرات کر دو ہمارے گھروں میں جب سونا چاندی نہیں ہوتا تو ہمیں وہ قیفیت اچھی نہیں لگتی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سونا چاندی گھر میں ہوتا تھا اور رہتا تھا تو آپ کو وہ قیفیت پسند نہیں آتی تھی اللہ ہمیں اپنی قیفیتوں اور دل کی حالتوں کو بدلنے اور اس کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت اور ان کی خواہشات اور عرضوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر تھرٹین باب تیرہ خیرات کرنے کی رغبت دلانے اور اس میں سفارش کرنے کا بیان اس سے پہلے واقعہ بھی حدیث میں اچھا چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی حدیث اس میں آتی ہے آپ کی مختصر بخاری میں نہیں ہے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہیں کہ عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ نے دو رقتیں پڑھی نہ ان سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ پیچھے آپ کو بتائیں کہ نماز عید سے نہ پہلے کوئی نماز ہے اور نہ اس کے بعد نماز ہے نماز عید کے دن صرف وہ عید ہی کی نماز کی دو رقتیں پڑھی جاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مورتوں کی طرف گئے پھر ان کو باز کیا اور حکم دیا کہ خیرات کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو خیرات اور صدقے کا حکم دیا جو کہ ہمیں یہ باپ بار بار دے رہے تو انہوں نے کیا کیا رابی کہتے ہیں کہ وہ صحابیات اپنی بالیاں اور اپنے کنگن اور اپنی جو جو جس کے پاس کسی کے پاس انگوٹھی تھی کسی کے پاس کنگن تھے کسی کے پاس بالیاں تھی وہ ساری چیزیں اتار اتار کے صدقہ خیرات کر رہی تھی اللہ ہمیں ایسے قرآن اور حدیث کے حکمات سن کر فوری طور پر ریاکٹ کر کے اپنے ذاتی چیزیں جو ہماری دل پسند اور محبوب چیزیں ان کو راہے لیلہ قربان کرنے کی توفیق قطاب فرمائے حدیث نمبر سیون ٹوئنٹی تری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سوالی آتا یا کوئی آپ سے حاجت چاہتا آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا نا کہ آپ کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہی نہیں تھے کیا طریقہ ہے آپ کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا آپ کے پاس جو چیز ہوتی تھی آپ اس کو دے دیتے تھے تھوڑا زیادہ جو ہوتا تھا آپ دے دیتے تھے اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ کیا کہتے تھے آپ اس کو کچھ اگلے کسی وقت جب کسی سائل کو اگر اس کی ضرورت بہت ہی ارجنت ہوتی تھی تو کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر کے اس کو بھیج دیتے تھے تو بہرحال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آیا آتا تھا یا کوئی آپ سے حاجت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے یعنی آپ میں دینا ہوتا تھا تو آپ صحابہ کو کیا کہتے تھے سفارش کرو اور سواب پاؤ یعنی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک خوبصورت سا طریقہ کہ جب آپ نے کسی سوالی کو دینا ہوتا تھا محفل میں ہوتے تھے صحابہ اکرام اردگرد آپ کے تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ دینے سے پہلے صحابہ اکرام کو اپنے انفاق کے عجر میں شامل کرنے کے لیے کتنا ایک حرس ہے سب کو نیکیاں دینے سب کو نیکی اور بیر اور نیکی کے رستے کی طرف چلانے اور مائل کرنے اور انکاریج کرنے کے لیے کہ آپ نے جب کسی سوالی کو سنچری اور انٹیگریلی خود دینے کا فیصلہ کری لیے ہوتا تھا تو تو اپنے ہاتھ سے خود بخود دین ہی ڈالتے تھے آپ صحابہ اکرام کی بھی تربیت یہ ایک تربیت اور تسکیہ کا بھی طریقہ تھا صرف یہ نہیں کہ ان کو اپنے عجر میں ساتھ شامل کیا جا رہے ہیں یہ ان کو تربیت اور تسکیہ کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ آپ صحابہ اکرام کیوں کہتے تھے کہ یہ جو سوالی آیا یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے تم اس کی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو مال دیتے اور جب تم اس کی سفارش کرو گے اور تم اس کی سفارشی بنو گے اور پھر میں اس کو دوں گا تو مجھے میرے دینے کا حجر ملے گا اور تمہیں تمہاری سفارش کا حجر ملے گا کیونکہ حدیث کے الفانس کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا رستہ دکھانے والا اور نیکی کرنے والا دونوں برابر نیکی کرنے والا یا نیکی کا رستہ دکھانے والا دونوں برابر ہیں اور اسی طرح گناہ کا کام کرنے والا اور گناہ کا رستہ دکھانے والا یا گناہ کا کام میں معاونت کرنے والا بھی دونوں برابر ہیں تو گویا آج ہمارے معاشرے میں جہاں سفارش کا تصور بہت زیادہ عام ہے سفارش کی جاتی ہے اپروچز لڑائی جاتی ہیں تو یہ سفارش برائی کے کاموں میں نہیں بھلائی کے کاموں میں سفارش کرنا پسندیتا ہے کسی حقدار کسی مظلوم کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کی سفارش کرنا پسندی دائے کسی وہ شخص جو ظالم ہے جس کا حق نہیں ہے جو مستحق نہیں ہے اس کی سفارش کرنا وہ ناپسند ایک نااہل شخص کی سفارش کر کے اس کو ملازمت دلوا دینا ایک نالائک ایک نااہل ایک غیر مستحق شخص کی سفارش کر کے اس کو ترقی دلوا دینا یہ ناچائز ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس سے منع کیا جاتا ہے لیکن ایک اہلیت والا شخص ایک مستحق شخص ایک ضرورت مند شخص اس کی سفارش کرنا اور اس کی معابنت کے لئے کسی اور کو رستہ دکھانا یہ پسندیدہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات تیبہ میں صحابہ اکرام کے ساتھ یہ طریقہ آپ نہ تیرتے اس کی مثال بس اوقات میں دے کر بات سمجھایا کرتی کیسے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا شکور اور قدردان ہے اور وہ کیسے سب کو نیکیاں بانٹا چلا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایسے مسئلہ کہ مثلا اگر میرے پاس کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنی کوئی مالی حاجت لے کر آتا ہے یعنی اس کی بیوی کا اپریشن ہے یا اس کی بچے کا اپریشن ہے اور میرے پاس یہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ ہمیں خراجات کوئی دس بیس ہزار کا خرچہ جو ہے وہ چاہیے لیکن میں اس وقت مالی میرے پاس اتنی جیب نہیں ہے اور میں اس وقت اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتی کہ میں اس کی نریکلی مدد کروں لیکن میری ایک سہیلی ہے جو صاحب مال ہے یا کوئی میری دوست ہے یا کوئی رزیز ہے کوئی ایک قارب ہے جو بہت مالی استطاعت بھی رکھتے اور بہت زیادہ اس طرح کا انفاق کا معاملہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس قاتون کو میں ان کے پاس لے جاتی ہوں یا لکھ کے کوئی پرچی دے دیتی ہوں یا فون کر دیتی ہوں اور ان کی سفارش کر دیتی ہوں کہ یہ فلاں فلاں قاتون میں تحقیق اور تصدیق کرتی ہوں اور میں آپ کو اس بات کی تسلی دیتی ہوں کہ یہ واقعی حاجت مند اور ضرورت مند ہے آپ اس کی مدد کرتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں سب لوگ سب کی مدد بھی تو نہیں کرتے کیونکہ بہت بہیمانی دھوکہ ہے اور پھر ظاہر ہے یہ تصدیق کرنی بھی ضروری ہے تو اگر میں اس کی سفارش کر کے اور اس کی تحقیق اور اس کی تصدیق کر کے اس کو اس شخص کے پاس بھیج دیتی ہوں خرچ دس بیس پچاس ہزار وہ خاتون کرتی ہیں میں خرچ نہیں کرتی میں نے تو صرف سفارش کی تھی میں نے تو صرف رستہ دکھایا تھا لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے کہ رستہ دکھانے والا گائیڈ کرنے والا اور سفارش کرنے والا بھی اتنا ہی عجر دے دیا جائے گا جتنا اصل مال خرچ کرنے والا یہ میرا رب ہے وہ رحمان ہے وہ قدردان ہے وہ نیکی کرنے والے اور نیکی کی معاونت کرنے والے تعاونو الالبری و التقوی یہی ہے کہ خود بھی نیکی کرو اور لوگوں کو نیکی میں معاونت کا طریقہ اختیار کرو تاکہ سارے معاشرے کے اندر نیکیاں جو ہیں وہ رائج ہو جائیں عام ہو جائیں اور دوسری بات ہے کہ ایک تو یہ جو عام صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقہ اپنا آیا وہ اس لیے بھی تاکہ صحابہ اکرام عجر میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور دوسری بات ہے اس لیے بھی کی کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اور تذکیہ اور ٹریننگ کرنا چاہتے تھے کہ آج یہ انفاق کی سفارش کریں گے تو کل یہ خود بھی انفاق کرنے لگے گے تو اس حوالے سے میں آپ لوگ اپنے گھروں کے سطح کے اوپر بھی یہ چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ بساوقات پہلے بھی ہائلائٹ کر چکی ہو کہ اپنے گھر میں جب صدقہ کریں خیرات کریں زکاة دیں تو وہ سارے کا سارا مال خود دینے کے بجائے اپنے گھر کے مختلف افراد کے ہاتھوں سے سفارش بھی کروایا کریں اور ان کے ہاتھ سے بھی دلوایا کریں مثلا جیسے کبھی کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے کوئی ضرورت مند حاجت مند کے لیے کوئی مال دین کے لیے کسی کام کے لیے خرچ کرنا ہے تو وہ مال اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوا ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک ایک عجیب سی لذت ہے اور اس کی خلاوت ہے اور خرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کسی ضرورت مند کسی خاجت مند کی دکھ تکلیف پریشانی اور بیماری یا غم جب دور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی غیر محسوس سکینہ اور اتمنان کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ یہ لذت محسوس کرنے کے وجہ سے انسان کو وہ خرچ کرنے کا ایک مزہ اور ایک لطف آنے لگتا ہے آئی ہوب میں اپنا مقتل آپ کو کنوے کر پا رہی ہوں کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی شخص خرچ کرتا ہے کسی کا دکھ کسی کی غم کسی کی بیماری کو دور کرتا ہے کسی کو سکون اور راحت دیتا ہے تو کسی دوسرے کو سکون اور راحت دینا ایک غیر محسوس طریقے سے خرچ کرنے والے کو بھی متمین کر کے سکون اور راحت دیتا ہے تو یہ صرف کام خود نہ کیا کریں اپنے بچوں کو بھی یہ لذت انفاق فی سبیل اللہ کی یہ چاشنی یہ لذت اور یہ سکینہ اور اتمنان محسوس کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ بھی اس چاشنی کے آتی ہو جائے وہ بھی اس لذت کے تو وہ چسکا ڈال دیں اور وہ خرچ کرنے والے بن جائے وہ تو اپنے گھر کے صدقات اور خیرات صرف فرد واحد نہیں دے وہ اپنے باقی گھر کے افراد کے ہاتھوں سے دلوا کے اس کو وہ سکینہ اور اتمنان اور وہ لذت محسوس کرنا ان کی تربیت اور تذکیہ اور انفاق کی طرف مائل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور پھر جب خرچ کسی ایک کے خاص سے ہوتا تو وہ اس کے دل سے بھی مال کی محبت کو خارج کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ میں مشورہ پھر دور آ رہی ہوں کہ اپنے گھر کے مختلف افراد کے خاتھوں سے وہی دیا جانے والا صدقہ جو ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کیا جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو جو آپ مال دیتے ہیں جیسے ان کو پاکٹ منیز دی جاتی ان کو خرچہ دیا جاتے تو اس میں بھی ان کو انکریج کیا جائے کہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کسی ایک کام کے لیے خرچ کرنے کی طرف مائل کیا جائے مثلا بچوں کو کھانے پینے کیلئے کوئی چیز دی جاتی ہے یا ان کو مال دیا جاتا ہے تو ان کو انکریج کیا جائے بیٹا آج اگر تم یہ خود ایک چیز نہیں کھاؤگے اور یہ ٹوفی یا یہ کون آئسکریم یا ایک بسکٹ کا پیکٹ تم اس غریب بچے کو دے دوگے تو وہ جو ایک لذت اور ایک وہ قیفیت اس بچے کو اس کی وجہ سے ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے لیے انفاق کی تربیت کا ذریعہ بنے گی تو اللہ سبحانہ تعالی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حکمت سے دانش مندی کے ساتھ اپنے صحابہ اقرام کی تربیت کرتے تھے اللہ ہمیں اپنے اہل خانہ کی بھی اس طرح حکمت سے تربیت کرنے کی خیر خواہی سے توفیق قطع فرماتے باب نمبر چودہ باب صدقہ فی مستطع صدقہ کرنا جو استطاعت ہو حدیث نمبر سیون ٹوئنٹی فائی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اچھا یہ دونوں حدیث ہیں اسی حوالے سے کہ مجھے فرمایا کہ تو باندھ نہ رکھ اللہ بھی تجھ سے باندھ دے گا اور پھر اگلے باب میں حدیث نمبر ساتھ سو چوبیس اور ساتھ سو پچیس ملتی جلتی ہیں کہ حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ باندھ نہ رکھ اللہ بھی تجھ سے باندھ دے گا تو جتنا کچھ اللہ کی رامے دے سکتی ہے اتنا تو خرچ کرتی رہے تو باندھ تو روکنا اللہ بھی روک لے گا اور تو گن گن کے دے گی تو اللہ بھی گن گن کے شمار کر کے دے گا کون کس کو مشورہ دے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب ترین زوجہ مطرمہ اور اپنے بہت ہی قریبی دوست کی بیٹی اور اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بہن حضرت اسمہ بنت بکر کو مشورہ دے رہے سب سے پہلے تو آگے چلنے سے پہلے دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرالی اپنے سسرالی رشتدار کے ساتھ اور اپنے قرابتداروں اور اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ طریقہ اکار کیا ہے ان کو دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں ان کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں خیر خواہی محبت اور خیر خواہی کا تقاضہ آخرت آخرت کی فلاقی نسخے سکھانا اور قرابتداری کا حق اور صلح رحمی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی سالی کو بھی تربیت کی جاری ہے تسقیہ دیا جاری ہے جو قرآن حدیث کا علم ہے وہ ان تک پہنچایا جاری ہے کیا میں اور آپ ان سنتوں پر عامل ہیں اللہ ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے اردگرد ہر دائرے میں قرآن حدیث کی تعلیمات جو اللہ نے اپنے قرم سے ہم تک پہنچا دی اللہ اس سے ہمیں لوگوں کو بھی فیسیاب کرنے کی توفیق قطاب فرما دے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور حضرت اسمہ کی والی حالت کیا تھی حضرت اسمہ کا نکاح کس کے ساتھ ہے اگر آپ دورا لیں تو حضرت اسمہ بنت بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے لقب ان کا ذات نتو قین ہے بہت زیادہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اخلاص اور عصار کرنے والی ہے اور نکاح ہوتا ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی زاد پھپی زاد بیٹے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حواری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری ہے ذات نتا قین یہ ہے وہ خوبصورت گھرانہ لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جہاں مالی تنگی بہت شدید ہے حضرت اسمہ بن تبکر حضرت عبیر بن عوام کے گھر میں نکاح کے بعد جب ہیں تو مالی تنگی بہت زیادہ شدید نظر آتی اور یہاں تک نظر آتے کہ کئی اوقات ایسے کہ حضرت اسمہ بن تبکر اپنا تذکرہ کرتی ہے کہ میں حمل سے تھی اور میں حاملہ تھی اور گھر میں کھانا نہیں تھا اور ساتھ میں یہودیوں کا گھر سے گوشت جو تھی اس کی ہنڈیا کی پکتی ہوئی چکی پر اونٹ کی جو گھٹلیاں ان کو پیس کر اونٹوں کو کھلاتی تھی اور اونٹوں کے لئے پانی اور چارہ دور دور سے دھو کھلاتی تھی اب اتنی مالی تنگی میں حضرت اسمہ بنت بکر کو بھی رسول اللہ فرمارے کہ تو گن گن کے نہ دے تو روک نہ لے تو گن کے دے گی تو اللہ بھی گن کے دے گا تو روک لے گی تو اللہ بھی روک لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے ترزق من تشاؤ بغیر حساب وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے اس کے کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ ماملہ کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے اور اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے ماملہ کرتا ہے تو جہاں وہ بندے کے گمان سے بڑھ کے خیر اور بھلائی کا ماملہ کرتا ہے وہاں این ممکن ہے کہ جیسا بندہ اس کے ساتھ روائیہ کرتا ہے ویسا وہ نمپسندیدگی کے روائیہ میں بھی وہ ویسا روائیہ کرے مثلا آپ دیکھیں کہ جب آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح بندہ ایک ہاتھ آتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دس ہاتھ آتے بندہ چل کے آتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے حملے میں بھی وہ ہی روائیہ بندے کے ساتھ اختیار کرتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے مجھے دنیا میں بھولا دیا ہم بھی قیامت میں اس کو بھولا دیں گے جس نے دنیا میں مجھے بھولا دیا میں بھی اس قیامت میں بھولا دوں گا اسی طرح اللہ تعالیٰ دے گا وہ دنیا کی زندگی میں اندھا بن کے اللہ کے احکامات اور قلام کے ساتھ زندگی گزارے گا قیامت میں اللہ اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہے اللہ میں تو دنیا آنکھ تھا آج مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا گیا تو لہٰذا این ممکن ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے رب دے اور اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے بندہ بخل کرے تو پھر اللہ بھی دینے میں بخل کرنے لگے گا اگر اللہ دے اور بندہ دینے میں گن گن کے دے تو این ممکن ہے کہ اللہ بھی گن گن کے دینے رگے گا اللہ ہمیں کھلے خاتھوں سے کھلے دلوں سے کھلی نظر سے کشادگی کے ساتھ اس رازق کی راہ میں اس کی رضا میں اور اس کی سجائیوی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لئے خرچ کرنے کی توفیق قطع فرمائے باب نمبر پانچ جو کفر کی حالت میں صدقہ دے پھر اسلام لے آئے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں باب نمبر پندرہ حدیث نمبر سیون ہنرڈ ٹوئنٹی سیکس حضرت حقیم بن عظام رضی اللہ عنصر روایت ہے کہ میں مسلمان ہونے کے وقت عرض کیا یعنی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کا واقعہ سنا تھے کہ میں مسلمان ہونے کے وقت ترس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں تو صحیح کہ جو کفر کی حالت میں میں نے نیکیاں کی ہیں جیسے میں نے خیرات کی ہیں اور گردن یعنی غلام کو آزاد کی ہیں اور اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ سلوک کی ہے تو اس کا ثواب مجھے ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسلمان ان نیکیوں کے ساتھ ہوگا جو تُج سے آگے ہوئی تو یہ واقعہ اور اس کے علاوہ بھی اور صحابہ اکرام کے واقعات آتے ہیں کہ قبول اسلام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گزشتہ گناہ دور جہالیت کے تو بخش دیتا ہے لیکن دور جہالیت میں کی ہوئی نیکیوں کا عجر بہالحال اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اصل میں قبول اسلام اللہ سبحانہ اللہ کو بندے کا اپنی طرف پلٹنا بہت زیادہ پسند ہے قرآن میں اللہ نعم العبد اچھا بندہ بہترین بندہ یہ ٹائٹل دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت سلیمان حرز داود علیہ السلام نعم العبد بہترین بندہ اچھا بندہ بیسٹ بندہ کون ہوتا ہے انہو عواب جو میری طرف رجوع کرتا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا یہ بندے کی بہترین صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندگی کے لئے پسند کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے توبہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں کا تومل نافرمانی کر کے سرکشی کر کے تو اپنی باگیں چھوڑا کر وہ اپنی دور اللہ کے حال سے چھوڑا کے سرکشی کر کے بندہ بھاگتا ہے لیکن جب توبہ کرتا ہے تو وہ واپس اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو یہ عمل کتنا پسند ہے اللہ کو توبہ کرنے رب کی طرف ایمان لا کے پلٹنے والے رب کی طرف استغفار کر کے پلٹنے والے توبہ کر کے پلٹنے والا اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرشتوں کو کیا حکم دیتے آج میرے زمین و آسمان کو سجاد دو میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا ہے یہ ہے یہ ہے انابت اور یہ ہے رب کی طرف پلٹنے اور رب کی طرف رجوع کرنے اور اس کی طرف جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کتنا پسندید آئے تو لہٰذا جو قفر کی حالت سے اللہ کی طرف اسلام اور بندگی کے لئے پلٹتا ہے پھر رب اپنی شان کے مطابق کیا کرتا ہے اس کے قفر کی حالت کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کو اس کی ساب کا نیکیوں کا عجر بھی عطا فرما دیتا ہے کیونکہ رب کا درطان بڑا آپ نے اسود رائی کا واقعہ سنا میں نے آپ کو سورہ مائدہ کے بلکل آغاز میں جب ہم اہد کی بات کر رہے تھے تو اسود رائی وہ کالے چیرے اور گندے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں والا اور بکھرے والوں والا وہ سیاہ چیرے والا وہ رائی چرواحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمے میں تاخل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قیمے کے جو صفحہ سالار اعظم کی سادگی اور ان کی آجزی کو دیکھ مروب ہوا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دین سکھائی ہے اپنا دین اپنے توحید کا تعرف کروایا تو اس نے کیا پوچھا تھا کہ اگر میں آپ کے دین کو قبول کرلوں گا میں داخل ہو جاؤ ماملہ کرے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا رب تمہارے سارے گناہ بخش دے گا پھر اس نے ایک اپنایت اور یہ ایبزوب کرنے کی کی فیت اس نے کہ پھر آپ لوگ میرے ساتھ کیا ماملہ کریں گے یعنی آپ کا رب تو میرے ساتھ بخشش کا ماملہ کرے گا آپ کیا ماملہ کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے اپنے گلے سے لگائیں گے اور تمہیں قرب کی جگہ عطاب فرمائیں گے یعنی عزت کا کوئی مقام عطاب فرمائیں گے تو یہی تو ہے کہ اس درزے سے اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو ایک محبت اور قرب دیتے تھے جس کے ویسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو بہرحال قبول اسلام کی وجہ سے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا بادہ موجود ہے یہی معاملہ صحابی کے ساتھ بھی اور اور صحابہ کے ساتھ بھی قبول اسلام پہ جب لوگ داخل ہوتے تھے اسلام میں پوچھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نظیر خوش خبریاں دینے والے ہمیسا کسی خوش خبری دیتے تھے کہ طائب ہوگے تم دین میں آگے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے قل یا عبادی اللہ زین آس رفول آن فس ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو سارے بخش دے گا تو جب وہ بخش کا وعدہ یہ نوم مسلم دین اسلام میں داخل ہونے والوں کو بخش کا وعدہ بتایا جاتا تھا اور یا امید دلائی جاتی تھی تو انسان بہت جھگڑالوس ہے ان کو فورا جب یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ پچھلا کچھا چھٹا تو سب کٹا جا رہے تو پھر وہ اکثر کیا سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ ہماری گزشتہ گناہ ہو تو ساروں کو معاف کر دھوک صاف کر دیا جائے ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا کہ مطلب آپ کارٹ جھاٹ ہونے لگ یہ ڈیلیٹ ہونے لگ تو کہیں وہ پاسٹ ریکارڈ نیکیوں کا بھی ڈیلیٹ نہ ہو جائے یہ انسان کتنا جھگڑالو ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو یہ فرمایا دیا کرتے تھے کہ تم اسلام میں اپنی جہلیت کی نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگئے تم اسلام میں اپنے گزشتہ دور جہلیت کی نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگئے یہ ہے میرا رب یہ رحمان یہ قدردان گناہ تو بخش دیتا ہے لیکن نیکیوں کا عجر دور جہلیت کی نیکیوں کا عجر بھی وہ سب ایک قائم رہنے دیتا اللہ لہذا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کا ایک تصور اور خواہش تو ہر شخص میں تو جاخل اور کافروں نے بھی کچھ نہ کچھ خیر اور بھلائی تو کی ہوتی ہے کسی نے ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے کسی نے رشتے دار کے کوئی حق ادا کی ہوتے کوئی نہ کوئی دی اللہ اس امید سے ہمیں بھی قصرت سے استخبار کر رب کی طرف پلٹ کر اپنے گزشتہ گناہوں کی پکشش کا پروانہ رب سے خاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے باب نمبر سولہ اگر غلام اپنے مالک سے حکم سے صدقہ دے بغیر بگاڑ کے تو اس کو چاہتا اور وہ اپنے غلام کو کہہ دیا تھا کہ یہ صدقہ خیرات مستحقین تک پہنچا دو تو مالک کو بھی عجر ہے اور اس کے غلام کو بھی عجر ہے حضرت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امانت دار اور مسلمان خزانچی جو ایک وہ بھی ہے گویا دونوں کو عجر ہے وہ شخص جو خزانچی ہے جو امانت سے مالک کا مالک سنبھالتا ہے اور پھر مالک اس خزانچی کو امانت دار خزانچی کو کہتے ہیں کہ اس مالک سے جاؤ تم صدقہ خیرات کر دو اور جو حکم مالک نے جتنا جو جیسے حکم کیا ہے صدقہ خیرات کا وہ کھلے دل سے مالک کی حکم کی اطاعت میں وہ صدقہ خیرات تسبیتم من انفس ہم وہ بھی ثابت قدمی سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لئے بھی مالک کے مطابق اتنا ہی عجر ہے بلکل وہی جیسے ہم نے کل بیوی کا اور اس کے شوہر کا معاملہ جو نے ڈسکس کیا تھا ویسے یہ معاملہ آقا اور غلام کا بھی ہے اگر آپ آقا اور غلام کا یہ معاملہ دیکھیں کہ مالک ہے اس کی عجر میں غلام اور ملازم یا ماتحہ شامل ہے تو غلام یا ماتحہ دو راجر ہے ملازم یا خادم یا غلام کے لیے دو راجر ہے کیسے دو راجر ہے یعنی مالک نے اپنے ماتحہ اپنے ملازم خادم یا غلام کو یہ حکم دیا کہ تم صدقہ کرو اور وہ صدقہ کرتا ہے تو ایسا صدقہ کرنے والے خادم کے لیے جو مالک کی اطاعت پورا صدقہ کرتا اس کے لیے دورہ عجر ہے ایک عجر تو اس کے صدقے خیرات کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صدقے کی تو سفارش کرنے والا بھی عجر لے جاتا ہے صدقے کا تو رستہ دکھانے والا بھی عجر لے جاتا ہے صدقے کی ترسیل کرنے والا صدقے کو ٹھکانے تک پہنچانے والا بھی عجر لے جائے گا تو ایک عجر تو اس کا صدقے کی ترسیل یا صدقے کو پہنچانے کی وجہ سے ہے اور دوسرا عجر اپنے مالک کی عطاعت کی وجہ سے ہے دوسرا عجر اپنے مالک کی عطاعت اور اپنے مالک کے حکم کو ماننے کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر گروپ کو اس کے حقامات اور ان کے فرائض بتاتے تو جہاں پہ مالکوں کو ملازموں اور خادموں اور غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کا طریقہ اور مالکوں کو ان کے فرائض سکھائے جاتے اللہ سبحانہ تعالی مات تحتوں کو ملازم اور خادموں کو بھی ان کا طریقہ اور بتیرہ اور ان کے فرائض سکھاتے حدیث کے الفاظ خادموں کے لئے اور ملازم کے حوالے سے موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی خادم یا کسی غلام کے لئے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ اس حال میں مرے یعنی کسی غلام یا کسی خادم کے لئے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ اپنے رب کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا عطاعت گزار تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالکوں کو ملازمین کے ساتھ طریقہ بہت احسن اور اس نے سلوک اور اس نے معاملات کا سکھاتے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالی مات تحتوں کو بھی اپنے مالکوں کے ساتھ حسن سلوک امانت ان کی فرمابرداری اور ان کے عطاعت کا درست دیتے نظر آتے ہیں ہمارا دین بہت ہی موت دل ہے اور ہر گروپ کو اور ہر سیکٹر کو ان کا حکم سکھایا جاتا ہے اسی طرح حدیث اگلا باب باب نمبر سیونٹین یا الہی مال خرش کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے دے حدیث نمبر سیون ہنٹین ٹوئنٹین یہ جو باب ہے یہ الفاظ کس کے ہیں یہ فرشتوں کے الفاظ ہیں حدیث نمبر سیون ٹوئنٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں یعنی ہر روز یہ کام ہوتا جو کام آگے حدیث میں آئے گا آپ نے برمائے کہ ہر روز یہ کام ہوتا ہے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اس میں بندہ صبح کرتے ہوں بندے صبح کرتے ہوں مگر دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ان دونوں میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اللہ جلدی دے خرچ کرنے والے سخی کو بدلہ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے اللہ تو اس کو اس کے خرچ کرنے کا بدلہ دنیا میں بھی دے آخرت میں دے فرشتے اس کے سفارش کرتے ہیں دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جلدی دے بخیل کو نقصان یعنی روک رکھنے والے کو نقصان دے اور خرچ کرنے والے کو نفع دے تو گویا آسمان سے ہر روز دو فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے کچھ بندوں کے حق میں دعا اور کچھ بندوں کے حوالے سے بد دعا کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے دعا کے ان کے لئے اللہ کی نام خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مال کو بڑھا دے ان کے مال میں برکتیں عطاب فرما دے ان کو دنیا اور آخرت میں ان کے ثقابت عصار کا اخلاس کا بہترین عجر عطاب فرما دے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک اور فزیلہ سمجھ میں آگئی کہ اللہ کی کی برکت اور رحمت کی دعا وں کا مستحق بن جاتا ہے دورالی جی کچھ اور بھی عمل ایسے جن کے لئے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کچھ اور مومنین جن کے لئے فرشتے دعائیں کرتے اللہ جو ایمان لاکہ ثابت قدم ہو جاتے پھر ان کے لئے فرشتے اترتے ثابت قدمی سے اللہ کی اطاعت پر جم تے کچھ اور عمل جن کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں وہ لوگ جو خالصتا دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتے ہیں حضرت ابو حریرہ نے دمشق میں ایک ساتھی کو یہ بتایا تھا کہ جب کوئی شخص خالصتا دین کا علم حاصل کرنے کی لئے نکلتا اور کوئی غرص کوئی مقصد کوئی خاجت کوئی پرپس نہیں ہوتا صرف دین کا علم حاصل کرنے کی لئے نکلتا تو فرشتے اس کے قدم وطلے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ایک یہ شخص دین کے علم کے قصول کے لئے نکلنے والے کے لئے فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے پھر دوسرا ذکر کی محفل کے حاضرین وہ لوگ جو ذکر قرآن اور خدیث کی تعلیم کی ذکر کی محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر فرشتے سکینہ آتاری کرتے ہیں ان کی محفل کو وہ گھیرہ باندھ کا زمین اور آسمان سے لے احاطہ کرتے ہیں اور جتنی دیر وہ لوگ ذکر کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لئے وہ بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اور کن کے لئے دعائیں کرتے حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مومن اپنے دوسرے مومن کی آیادت کے لئے جاتا ہے بیمار پرسی کرنا کسی بیمار کی خبرگیری کرنا کسی بیمار کی دھارست دینا اس کی مدد معاونت خدمت کے لئے جب ایک مومن بھائی کسی دوسرے مومن بھائی کی آیادت کے لئے جاتا ہے اگر وہ صبح جاتا ہے تو صبح سے لے اگلی شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے بخشش ورحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر شام کو جاتا تو شام سے لے ستر ہزار دو ذکر اور علم القرآن کے حوالے سے ہیں اور ایک بندوں کی خدمت کے حوالے اور پھر ایک اور خاتون جب ایک عارت اپنے شہر کی خدمت اور اطاعت میں لگی ہوتی ہے جب ایک عارت اپنے شہر کی خدمت اور اطاعت میں لگی ہوتی ہے اس کی فرمابرداری کرتی ہے اس کی باپ کو مانتی ہے تو اس کے لیے صرف فرشتے نہیں نا دہرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں مجھے بتائیں دو دعا سے زیادہ کوئی اور دعا چاہیے اللہ بخشتے اور اپنی رحمتیں شامل حال کرتے کوئی اور دعا چاہیے سوچے نا اللہ کی رحمتیں مل جائیں اور اللہ بخشتے اس سے زیادہ تو اور کوئی چاہیے ہی نہیں دنیا میں بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پہ فرشتے ایک فرشتہ نہیں بہت سے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس بیوی کے لئے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی دوسری حدیث کا پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتہ بددعا کرتا ہے کہ اللہ جس کو تو نے مال دیا ہے اے رازق اپنے رزق کی کنجیاں کھول کر تو نے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے اور وہ بخیل بن کے گنجہ سام بن کے اردگیر ضرورت مندوں حاجت مندوں بھوکوں ننگوں بیماروں مفلسوں محتاجوں کو دیکھ کر نہ ان کی خبرگیری کرتا ہے نہ بے حسی کا شکار کرتا ہے اور ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتا بلکہ اپنے تکاثر کے لئے اس کے اوپر وہ سام بن کے بیٹھا رہتا ہے اور بخل کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے سخی اور ایسے بخیل اور ایسے قریص اور ایسے تمہ اور لالج والے کا مال برباد کرتے ہیں تو یہ وہ دعا ہے جو فرشتے کرتے ہیں کن کے لئے بخیلوں کے لئے یہ یاد رکھئے گا یہ صدقہ خیرات سے رکنے والوں کی وعید نہیں ہے یہ زکاة سے رکنے والوں کی وعید ہے یہ زکاة سے رکنے والوں کے لئے وعید ہے کیونکہ الفاظ بہت سخت ہے نا تو یہ صدقہ خیرات سے رکنے والوں نے اکثر خدیث کی شرح میں آتا ہے کہ یہ زکاة سے رکنے والوں کی جو ہے وعید ان کی سزا بتائی جا رہی ہے فرشتے اور بھی کچھ لوگوں کے لئے بد دعا کے کالیمات کرتے ہیں مثلا حضرت جبریل ایمی نے لعنت کی دعا کی تھی تین لوگوں کے لیے اور آمین کہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار لعنت کی دعا کر گئے اور آمین کہہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگوں پر کون سے لوگ وہ شخص رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گزشتہ گناہ بخشوانے کا اتمام نہ کرے وہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے یا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا پہ کی حالتیں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستخد نہ بن جائے یہ ملون ہے لعنت کی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے محرومی کی دعا کی ہے جبریل ایمین نے اور آمین کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پرشتے پرشتوں کے لعنت کا تذکرہ شہر کے حوالے سے بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک خاتون اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے کل اجازت پر بات ہوئی تھی کہ اجازت کس پس قیفیت سے ہوتی ہے تفصیلا ہوتی ہے اور رفن ہوتی ہے کیا کیا قیفیتیں ہیں ہم نے کل بات کی تھی لیکن جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنے شہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو پھر اس کا اس کا جس جس چیز پر سے گزر ہوتا ہے وہ سب چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں اور آسمان پر ایک فرشتہ پر اس پر لانت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ عمل یہ رویے جو فرشتوں کی بخشش اور رحمت کی دعاوں کا مستحق بناتے ہیں اللہ وہ یاد رکھنے اور وہ اپنانے کی توفیق کرنا فرمائے اور وہ رویے اور وہ عمل جو ان فرشتوں کی بد دعاوں اور لانتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں کچھ شخصوں کو اللہ ہمیں ان رویے اور عملوں کو یاد رکھنے اور ان سے بچنے کی بھی توفیق قطاب فرما دے باب نمبر ایٹین بخل یعنی بخیل اور صدقہ دینے والی کی مثال حدیث نمبر سیون ٹوئنٹی نائن حضرت ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ بخیل شخص بخیل کون ہوتا ہے جو بخل کرتا ہے یعنی جس چیز پر خرچ کرنا اس کے لیے جائز ہے ضروری ہے حق ہے پسندیتا ہے اس پر بھی خرچ نہیں کرتا بخیل شخص اور خیرات دینے والے کی مثال جیسے دو مردوں کی مثال ہے جن پر دو کرتے ہوں لوہے کے ان کی چھاتی سے لے کے ان کی گردن تک سو خیرات کرنے والا تو نہیں خرچ کرتا مگر اس کا کرتا اس پر کشادہ ہو جاتا ہے لمبا چوڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی انگلیاں بھی ڈھانک لیتا ہے اور اس کے نقش قدم پر بھی وہ کٹتا چلا جاتا ہے یعنی اس کی باڈی کے فگر کے حساب سے وہ ٹیلر ہو جاتا ہے یعنی اس کی تنگی نہیں رہتی لیکن بحیل کا حال یعنی کنجوس کا حال کیا ہے کہ وہ خرچ نہیں ارادہ نہیں کرتا خرچ کرنے کا مگر وہ جو لوہے کی ذراتی نا ہر خلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے سمٹ جاتا ہے اس کا ہاتھ بھی باہر نہیں نکل سکتا کہ وہ اس کو کشادہ کرے اور وہ کشادہ نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دو لوگوں کی تقابلی طور پر مثالیں دیکھ کر انفاق اور بخل کی حقیقت اور اس کے اثرات کو واضح کیا ہے دو لوگ ہیں دو مردوں کا تذکرہ اس مثال میں کیا جا رہے ہیں دونوں کے عمل فرق ہیں دونوں کے روئیے فرق ہیں اور دونوں کی حالتیں ان کے روئیوں کے حوالے سے ہیں دو مردیں ان کے اوپر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے اوپر کرتا ہے اور کرتا کس کا ہے کرتا لوہے کا ہے اور کرتا کہاں سے کہاں تک ہے ان کی گردن سے لے کر ان کی چھاتی ان کے سینے تک ہے لوہے کے کرتے کا تذکرہ کیوں لوہے کا کرتا اور خاص طور پر یہ سینے پر دل کے حصے کے اوپر لوہے کا کرتا ہونا یہ بنیادی طور پر کس چیز کی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے انفاق سے پہلے خرچ کرنے سے پہلے صاحبِ مال کے دل میں وہ شیطان جو انفاق فی سبیل اللہ کی حوالے سے تنگی ڈالتا ہے یہ لوہے کا کرتا اس کی نشاندہ ہی کر رہا ہے جب ایک شخص جو صاحبِ مال ہے اس کے پاس مال ہے شیطان کیا کرتا ہے شیطان اس کو اس کی عرضویں اس کی خواہشیں اس کی تمنائیں اس کی ریکوائرمنٹس اس کی ڈیزائرز دکھا کر اس کا دل اللہ کی نام مال خرچ کرنے سے تنگ کرتا ہے پھر صرف یہ نہیں کہ عرضویں تمنائے ریکوائرمنٹس اور ڈیزائرز دکھاتا ہے شیطان کچھ کو تو یہ دکھاتا ہے اور کچھ کو شیطان فقر و فاقہ کا ڈر مال کے کم ہو جانے کا ڈل مفلسی کا ڈر ضرورتوں کی نا پورے ہونے کا خوف ڈال کر شیطان اس کے دل میں اللہ کی نام مال خرچ کرنے کی تنگی ڈال دیتا ہے یہ ہے وہ سمبولکلی لوحے کا کرتا جو شیطان کیا کرتا ہے وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا زخرف ملمہ کیوی جھوٹ کی بات کو ایک مومن بندے کے دل میں ڈال کر اس کے دل میں انفاق وی سبیل اللہ کے حوالے سے تنگی ڈال دیتا ہے بندہ ہے رازق رحمان رب کا بندہ لیکن شیطان کیا کرتا ہے شیطان اس کو دھوکے میں ڈال کر اس کے دل میں رحمان رازق کی رضا کے لیے رحمان رازق قدردان رب کی سجائیوی جنت کے خصول کے لیے خرچ کرنے میں دل تنگ کر دیتا ہے یہ ہے وہ لوحے کا کرتا جو یہ سمبولائز کر رہا ہے یہ کرتا تو اس چیز کی نشان دہی کرتا ہے جو دل میں آٹومیٹکلی شیطان خرچ کی تنگی کے حوالے سے لاتا ہے لیکن یہ لوحے کا کرتے کی حالت کیسے رہے گی اس کی حالت کا تعلق انسان کے رویہ اور اس کے عمل سے ہے اس کا عمل اور اس کا رویہ اس لوحے کے کرتے کی اگلی حالت کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا بلکل ویسے جیسے عام نے بڑھا تھا نا ہم نے نماز کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب انسان سو جاتے اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے تو شیطان کیا کرتا ہے شیطان ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے سر کی اوپر تین گرہیں لگا دیتا ہے اور پھر اس میں پھونک مار دیتا ہے اور پھر وہ تین گرہیں کھلتی کیسے ہیں انسان کا اپنا رویہ ان شیطان کی تین گرہوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ جب وہ شیطان تین گرہیں لگا کر اس کے اوپر پھونک مار دیتا ہے تو اس نے تو گریں لگا دی اس نے تو پھونک مار دی لیکن کسی کے گریں کھلتی ہیں اور کسی کے گریں نہیں کھلتی تو اس کا تعلق اسے اس شخص کے رویے سے تو حدیث نے میں بتایا تھا کہ جب وہ اٹھتا ہے جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کی پہلی گرہ کھلتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی اور پھر وہ سارا دن جو ہے وہ خلقہ پھلکہ حشاش بشاش ہو کے دن گزارتے ہیں تو بالکل معاملہ ایسا ہی ہے یہاں پر بھی شیطان وہ دل کے اوپر وہ لوہے کا قفل اور لوہے کا قڑتہ اور وہ تنگی جو ہے وہ ڈالتا ہے لیکن یہ تنگی وہ شخص رہنے دے یا وہ شخص اتار کے پھینک دے اس خول کو اس کا تعلق اس شخص کے اپنے روئیے اور اس کے اپنے دل کی خالت اور اس کے اپنے بہیوئر اور اٹیچوٹ کے ساتھ ہے اب بھر ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے شیطان نے اس کے دل میں یہ تنگی ڈال کے اس کو لوہے کا قڑتہ تو پہنا دیا لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ سخابت کرتا ہے وہ اس لوہے کے قڑتے کی تنگی کو اوور کم کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے شیطان کے ڈالے وے وسوسوں اور خوف اور تنگی کے سارے فکر و پاکے کے غموں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ ثقابت اس تنگ لوہے کے خول جس میں اس کو شیطان نے جکڑ لیا تھا تنگ لوہے کا خول کھلا ہو جاتا ہے حدیث بتا رہی ہے اس کا وہ لمبا بھی اس کا وہ کرتہ لمبا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے باڈی کے شیپ اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹیلر ہوتا ہے اتنا لمبا کہ اس کے خاتوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے گویا اس کرتے کے اندر ایک بھست آ جاتی ہے ایک کشادگی آ جاتی ہے ایک ڈھیلا پن آ جاتا ہے اور ایک اوپن ایسا آ جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کیا دیتی ہے ہاتھوں کو کشادہ کرتی ہے دلوں کو کشادہ کرتی ہے دلوں کے بند کفل کھول دیتی ہے نگاہوں کو وسطیں عطا کر دیتی ہے بلکل وہی جو اللہ نے چوتھے سپیرے کے شروع میں کہا تھا لَن تُنَا لُبِرْوَحَتَّا تُنْفِقُ مِمَّا تُقِبُونَ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے یہ وہی ہے یہ کڑتہ کھلا ہونا جب ایک مومن اس دل کی تنگی کے باوجود اپنے جیب میں اپنے ہینڈ بیگ میں اپنے والیٹ میں اپنی تجوری میں ہاتھ ڈال کر کچھ سکے کچھ نوٹ کچھ کرنسی نکال کر اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے تو صرف مال نہیں نکلا کرتا کیا نکلا کرتا ہے مال کی محبت بھی نکلتی ہے ہرس بھی نکلتی ہے حوث بھی نکلتا ہے تمہ بھی نکلتا ہے وہ مال خرچ کرنے والی مٹھی صرف جیب میں سے کچھ سکے اور کچھ نوٹ اور کچھ کرنسی نہیں نکالا کرتا وہ ہاتھ جو ہے وہ جیب میں سے تو مال نکالتا ہے لیکن وہ ہاتھ دل میں سے مال کی محبت نکالتا ہے وہ دل میں سے مال کی محبت وہ جس کے لئے اللہ نے فرمایا انہو لحب الخیری لشدید وہ انفاق والا ہاتھ دل میں سے وہ خیری لشدید نکالتا ہے وہ تقاثر کا شوق نکالتا ہے وہ ہرس نکالتا ہے وہ بخل نکالتا ہے وہ تمہ نکالتا ہے وہ لالش نکالتا ہے وہ حوث نکال دیتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہاتھ اور جب یہ خرچ کرنے والا ہاتھ یہ سارے گندے جذبات دل سے نکال دیتا ہے پھر دل کیا ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے ہاتھ بھی کھل جاتا ہے دل بھی کھل جاتا ہے سوچیں بھی کھل جاتی ہیں نگاہوں میں وسطیں آ جاتی ہیں یہ ہے وہ کرتے کا کھلا ہونا نگاہوں کا آنکھوں کا دلوں کا کشادہ ہو جانا جو انفاق کے بعد ایک زندگی میں آتا ہے شیطان تنگی لاتا ہے لیکن انفاق کرنے والا اس تنگی سے بچ کر کشادگی اور وسطوں کا اسیر ہو جاتا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس کا کرتہ کھلا ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں اور دل کھلے ہوتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اعزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خرج کرنے سے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یہ خرج کرنے سے مال بھی پڑ جاتا ہے یہ کرتے کی کشادگی اس کے مال کی وسط کا اظہار بھی اس کا مال بھی فراخ ہو جاتا ہے یہ جو حدیث میں آ رہا ہے نا کہ اس کا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے تو اس کا کرتہ بھی بڑھا ہو جاتا ہے یہ نہیں اس کی تجوری بھی پھیل جاتی ہے اس کے مال میں بھی برقت آتی ہے اور وہ کرتہ اس کے ہاتھوں کو بھی ڈھام لیتا ہے کوئی اس کی مال کی وسط ہے گویا مال کی فراخی ہے خرج کرنے پر اللہ مال کو بھی بڑھا دیتا ہے مال کے اندر برقت بھی عطا کر دیتا ہے وہی مال کفایت کرنے لگتا ہے اور خرج کرنے کے بعد جب ہاتھ کھلتا ہے نگاہیں کھلتی ہیں دل میں سے تنگی نظر آتی کھل جاتی انفاق کے بعد نگاہوں میں وسط آتی ہے صرف اپنی خواہشیں اپنی ضرورتیں اپنی طلب اپنی فکریں نظر نہیں آتی پھر اوروں کی جب نگاہوں میں وسط آتی ہے خرج کے بعد وہ کڑتا کھلا ہو جاتا ہے وہ لوہے کی زین ڈھیلی ہو جاتی ہے تو پھر خرج کرنے والے کو نگاہوں کی وسط کے بعد صرف اپنی اور اپنی اولادوں کی خواہشیں اور اپنے گھر کی ضرورتیں نہیں پھر اس کو اردگرد اور بھوکوں کی ضرورتیں نظر آنے لگتی یہ وسط نگاہ آ جاتی ہے وہ اوروں کی ضرورتیں دیکھتا ہے اور پھر جب وہ اوروں کی ضرورتوں کو اپنی وسط نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل بھی تنگ نہیں ہوتا جب دل تنگ نہیں ہوتا تو پھر وہ صرف اپنی خواہشات کا اسید نہیں ہوتا وہ صرف دھن کی دیوی کا قیدی نہیں ہوتا وہ صرف اپنے من کا پجاری اور اپنے مال کا پجاری نہیں رہتا پھر وہ دوسروں کی خواہشوں کو محسوس کرتا ہے اس کا دل بھی کھلا ہے اس کا دل کھلا ہے اس کے دماغ کھلے اس کے قباس کھلے اس کے کفل کھلے اس کی تجوریاں کھلی یہ ہے انفاق کا اثر اس کے برعکس جب ایک شخص صاحب مال ہوتا ہے اور وہ مال خرچ نہیں کرتا شیطان نے تو وہ کرتا لوہے کا اس کے گلے میں پہلے ہی ڈال رکھا ہے لیکن جب وہ کرتا تو پھر اس کا کرتا اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے یہ اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اپنے مال اپنے دھن کی دیوی کا پجاری بن کے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمعہ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر بخل بخل کو بڑھا دیتا ہے حرس حرس کو بڑھا دیتی ہے خوز تمہ اور ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ حوز چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یہ وہی ایک کیفیت آ جاتی ہے اور یہ ساری جیزیں اس کی نگاہ کو پہلے سے بھی زیادہ تنگ کر دیتے ہیں اس کو اپنی خواہشوں اپنی ضرورتوں اپنے لباس اپنی کوٹھی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کی نگاہ تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اب اس کا قڑتہ تنگ ہے اس کو اپنے گرد کوئی بھوکا نظر نہیں آتا اس کو اپنے گرد کوئی بھی لباس نظر نہیں آتا اس کو کوئی بیماری میں تڑپتانی نظر آتا اس کی تو نگاہ ہی تنگ ہو گئی ہے اور اگر کوئی نظر بھی آ جائے تو اس کا دل اتنا چھوٹا اور اتنا تنگ اور اتنا قید میں آ جاتا ہے کہ وہ دل صرف اپنی خواہشوں کا توق رکھتا ہے وہ کسی کی خواہش کسی کے لیے عیسار کا طریقہ اختیار نہیں کرتا اب اس کا حلقہ پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو گیا یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے اِنَّا لَهُ مَعِيشَةً زُنْكَا پھر اس کے لیے میں زندگی گزارنا بھی تنگ کر دیتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مثال کے ذریعے سمجھ کر اللہ دلوں اور ہاتھوں کی کشادکی سے بخل حیرہ سواس سے بچ کے اپنے اس حلقے کو کھول کے کشادہ کر کے راخل اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جو تُو نے دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے اور جنت کی قیمت کی ادائیگی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرماتے حدیث نمبر باب نمبر انیس ہر مسلمان پر یعنی بطریق استحاب اس کے اوپر صدقہ واجب ہے حدیث نمبر سات سو تیس حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے باب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے یعنی اسلام لانے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حدیث بتا رہی ہے کہ صدقہ کرنا سب پر واجب ہے سب پر واجب ہے لیکن کوئی تو مالی طور پر تنگ دست ہیں کوئی تو بڑے مہتاج اور پکیر ہیں تو وہ تو صدقہ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے صدقہ کرنا سب پر ضروری ہے کیونکہ سب کے لئے لازم ہے کہ وہ ان کی موت آسان ہو وہ قبر کے عذاب سے بچیں ان کو قیامت کے دن سایہ ملے ان کے لئے اللہ کا غزب تھنڈا ہو جہنم کی آگ تھنڈی ہو ان کو پلسرات پر روشنی ملے یہ تو سارے مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کون چاہتا ہے غریب بھی چاہتا ہے مالدار بھی چاہتا ہے تنگ دست بھی چاہتا ہے کشادہ حال بھی چاہتا ہے سبی کے لئے یہ ضروری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سب کے لئے واجب اصل میں صدقہ ایمان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے پہ تو صدقہ لازم ہے جب کوئی شخص اچھے ایمان کی صداقت کے لئے خرچ نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان کی صداقت ثابت نہیں ہوتی تو گویا صدقہ سب کے لئے واجب ہے اصل بات یہ ہے کہ صدقہ فرض ہے لیکن قصیر صدقہ فرض نہیں ہے صدقہ چاہے تھوڑی اماؤنٹ میں ہو چاہے زیادہ ہو یہ کرنا سب کو ضروری ہے اصل بات یہ ہے میں آپ کو بار ہاں بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی قدردان ہے وہ کونٹٹی نہیں دیکھتا وہ کوالٹی دیکھتا ہے تو صدقہ تو چاہے ایک خجور کا عدہ ٹکڑا بھی ہو تو وہ ہونا ضروری ہے تو گویا مالداروں کے لئے بھی اور کم مال والوں کے لئے صدقہ بہر کیف ضروری ہے ہاں لچک موجود ہے صاحب مال زادہ کرے گا کم مال والا اپنی وسط اور استطاعت کے مطابق کرے گا جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ صدقہ سب پر واجب ہے تو صحابہ اکرام تو بڑے حساس تھے اور وہ تو فوراں اپنا محاسبہ کرتے تھے تو فوراں انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی نہ پائے تو پھر کیا کرے فکروں کا فہمانہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر صدقہ نہ پائے تو پھر کیا کرے یہاں پہ کوئی پائے تو اس کو سنبھالنے کی فکر یہاں وہاں پہ نہ پائے تو نہ خرچ کرنے کی فکر واخرحال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہ پائے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائے یعنی اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے اور مال کی وسط نہیں ہے تو ہاتھ تو ہیں آزاد تو ہیں جاؤں میند کرو مزدوری کرو اپنے ہاتھوں سے کماؤں اور اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ دے ڈالو اور اسے ہی پتہ چل رہے قسم حالال سے صدقہ دینا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا یا لذین آمنو انفکو من طویباتی ما قسم تم جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آلٹرنیٹیو دے دیا ٹھیک ہے تم صدقے کا بہت سا مال نہیں پاتے تو جاؤں میند کرو مشقت کرو کمائی کرو اس تھوڑی سے کمائی میں سے تھوڑا سا صدقہ کرتو قصیر کرنا تو ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں حضرت ابو عقیل نے کیا کتنی ایک سا کجوریں ملی تھیں آدھی گھر والوں کے لیے رکھ کے آدھی دیئے تھی دینا اس وقت ابو کے لیے حضرت علی نے کیا وہ ایک سا گندم جو ہے وہ ایک دن صبح دیئے چار دنم ایک دن رات کو دیئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہ ان کے پاس شوہر جو ہے وہ تھوڑی سی گندوں مر گئے ہوا نانچ لے کر آئے اور وہ تینوں کی دفعہ پکا کے وہ دے دیا گیا تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پس کثیر مال نہیں ہے اور تم صدقہ نہیں کر سکتے تو ہاتھوں کی میند کرو اس میں سے تھوڑا بہت دے تو اور پھر کس میں سے دو اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے دو تو پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ پس اپنی جان کو نفع دے گا یعنی تم جب اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے زیادہ کم جتنا بھی صدقہ دو گے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کس کو ہوگا تمہاری اپنی ذات کو ہوگا کیا خیال ہے صدقے اور خیرات سے فائدہ صرف اپنی ذات کو ہوتا ہے دنیا میں تو دیتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جو ہم بیمار کو پیسے دے رہے ہیں یا جو بے لباس کو ہم نے لباس پہنایا ہے فائدہ اس کا ہوئے میرا کیا فائدہ ہوئے لیکن نہیں صدقہ دینے والے کا فائدہ اصل فائدہ تو صدقہ خیرات دینے والے کو ہوتا ہے کیونکہ صدقہ خیرات کیا کرتا ہے جنت میں گھر بنانے کا ذریعہ اللہ نے مومنوں سے ان کی مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہے کوئی شخص خرچ کر کے دنیا میں گھر بناتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے بتائیں ہم خرچ کر کے دنیا میں گھر بناتے ہیں کیا میرے ہمسائے کو میرے گھر کا فائدہ ہوتا ہے میرے گھر کا فائدہ ہمیشہ مجھے ہی اور گھر بنانے والے کو ہوتا ہے اسی طرح جب صدقہ اور خیرات کر کے کوئی اپنے جنت کے گھر کی ادائیگی کی قیمت ادا کرتا ہے تو جس کا گھر جنت نے بن رہا ہے اس صدقے کی عبص فائدہ اسے خرچ کرنے والے کو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ کر سکتے ہو تھوڑا کر سکتے ہو مال نہیں ہے میند کرو مشکت کرو تھوڑا سا بھی صدقہ کرو تو بس اخواہت یہ بھی حساس آتا ہے میں اتنا تھوڑا سا صدقہ کسی کو کروں گا اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اچھا تمہارے اس خجور کے ایک ٹکڑے سے کسی کا تو کچھ نہیں بنے گا لیکن چاہے تمہاری جنت سمر جائے گی تمہارے اس قسم خلال کے تھوڑے سا صدقے سے تمہیں خود تمہاری جان کو نفع ہوگا اور لوگوں پر خیرات کرے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے یعنی اتنا معذور ہے اتنا معتاج ہے یا اس کے پاس کوئی ہنر کوئی فانی نہیں ہے کہ وہ قسم حلال کر سکے تو پھر وہ کیا کرے وہ پھر کہاں سے صدقہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا حاجت مند مظلوم کی مدد کرے حاجت مند مظلوم کی مدد کرے یعنی اگر وہ کما کے کسی پر خرچ نہیں کر سکتا مال خرچ نہیں کر سکتا تو اپنا وقت اور صلی اللہ علیہ تو خرچ کر سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے اور اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا ضروری ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اور محبوب چیزوں میں سے کیا صرف مالی ہے نہیں اگر تم مال کی وسط نہیں رکھتے اور مال کمانے کے قابل نہیں ہو تو پھر تمہاری اور بہت سی محبوب چیزیں ہیں کوئی تمہاری استطاعت ہوگی تمہارا وقت ہوگا تمہاری صلی اللہ علیہتیں ہوں گی اور آج تو وقت میرا خیال ہے بہت ہی محبوب ہے ہے کہ نہیں ہے time is money تو بس ٹھیک ہے تم کسی مظلوم کی مدد کرو اپنا وقت اور اپنی صلی اللہ علیہتیں لگاؤ وہ بھی محبوب چیزیں ہیں تم مال میں صدقہ نہیں کر سکتے تو اپنے وقت اور اپنے صلی اللہ علیہتوں کا اس کا صدقہ کرو آپ نے فرمایا کہ پھر حاجت مند مظلوم کی مدد کرے لوگوں نے ارز کیا اگر وہ بھی نہ کر سکے چلو جی بالکل ہی نہ کمائے کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ اس کے پاس مال ہے نہ مال کما سکتا ہے نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے سوال آتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیں کہ سوال کرنے والوں کو کتنے تحمل سے جواب دیتے جاتے ہمیں آج کوئی ایک سے دوسرا سوال کرتے تو ہم جل جلہ اٹھتے اور ہم ہیریٹیٹ ہو جاتے دیکھیں کیسے کیسے سوال ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اگر اب یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے چاہیے کہ نیک کام پر عمل کرے یا لوگوں کو نیک کام بتائیں اور باز رہیں برائی سے یعنی لوگوں کو اپنی برائی سے بچائیں کم از کم پھر فارغ بالکل خالیات بیٹھے لوگوں کو بھلائی کی تحقیت تو کر سکتے ہو زبان سے تو کچھ اچھی بات بتا سکتے ہو اور لوگوں کو اپنے فتنے اور اپنے شر سے تو بچا سکتے ہو عمر بالمعروف کرنا خود نیک عمل کرنا تواثو بالحق کی و تواثو بالصبر کرنا یہ بھی کیا یہ بھی تو بہترین صدقہ ہے کسی کی آخرت کو سوالنے کا طریقہ سکھا دینا کسی کی آخرت کسی کی آقبت کو سوالنے کا طریقہ سکھا دینا یا خود اچھے عمل کر کے مفت میں ہر وقت بیٹھا روٹیاں توڑ رہے چارپائیاں توڑ رہے اور بیٹھی بیٹھی وہ خاتون سارے لوگوں کے گھروں میں لگائی بجھائی کر کے کسی ساس کو کسی بہو سے لڑا رہی ہے کسی کو کسی سے لڑا رہی ہے اور ایک کم از کم نکمی بیٹھی کچھ نہیں کر رہی تو لوگوں کو اپنے شر سے تو محفوظ رکھو تو یہ بھی صدقہ ہے نیکی کا کام کرنا اور بھلائی کی بات بتانا اور یہاں شر سے روکنا نیکی بھلائی اور خیر کی بات بتانا بھی صدقہ ہے کسی کو مسکرہ کے دیکھنا بھی صدقہ ہے راستے سے خاردار جھاڑیاں ہٹا دینا بھی صدقہ ہے تو کوئی شخص اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ صدقہ خیرات تو کر سکتا ہے کہ نہیں کسی کو مسکرہ کے دیکھ تو سکتے کسی کو اچھی بات خیر کی بتا تو سکتے کسی کو اچھا مشورہ کسی کو ڈھارز کسی کو تو سلی کسی کے آنسو پوچ تو سکتے ہیں کسی کو رونے کے لیے اپنا کندھا تو دے سکتے ہیں کوئی نکمے سے نکمہ ناکارہ سے ناکارہ شخص اگر کرنا چاہے تو صدقے اور خیرات کے لیے بہت سی چیزیں پانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے گرد و بیش میں بہت سی ایسی چیزوں کو تلاش کر کے راہ لیلہ کھلے ہاتھوں سے خرج کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق اتا فرما بس وقت خواتین کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں مال نہیں ہوتا اور ہمارے شوہر میں اتنا مقدور بھر مال نہیں دیتے کہ ہم صدقہ کرے بس گھر کا خرچہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے تو اسے حالت میں خاتون کیا کر سکتی ہے ساس کو مسکر آ کے دیکھے گی تو کیا ہے وہ بھی تو اس کے لیے صدقہ ہے پھر اپنے بچوں کو خیر کی بات بتائے گی اپنے مات اہتوں اپنے ملازموں کو خیر کی بات بتائے گی اپنے گھر والوں اپنے سسرال والوں اپنے ملازموں اپنے مات اہتوں اپنے ہمزائیوں کو اپنے زبان کے فتنے اور شر سے محسوس رکھے گی تو یہ بھی اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے صدقہ اور خیرات ہوگا رشتوں کو جوڑے گی محبتوں کو پھیلائے گی لوگوں کو صبر اور ہدایت کی تلقین اپنے گھر میں بیٹھ کے کرے گی تو یہ بہترین صدقہ ہے اور کچھ نہیں تو ڈیڑھ یا دو روٹی جو بس آقات آج ہم خواہتے ہیں وہ ڈائٹنگ کے لیے کھانا کم کھاتے تو میں کہتے ہیں اپنے کھانے کا حصہ جو ہے وہ نکال لیا کریں اور باقی حصہ جو آپ نے ڈائٹنگ کر کے نکال لیں وہ کسی غریب اور مسکین کو دے دیا کریں یہ کیا ہے میرے کھانے میں سے کسی مسکین کسی غریب کو صدقہ اور خیرات دینے کا بہترین طریق ہے اور دل میں وہ عیسار کا جذب اور یہ میرے لوہے کی کڑی کو بھی کشاتہ کرنے کا ذریعہ ہے اللہ ہمیں ہاتھوں کی بھی کشات کی دیں اللہ نگاہوں کی بھی وسطیں دیں اور اللہ ہمیں دلوں کی کجیوں اور تنگیوں سے بچنے والا بنا دیں قرآن نے فرمایا وَمَنْ يُقَ شُقِ نَفْس فَاُولَا اِكَ حُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ ہمیں یہ فلاکن اس کے سیکھنے یاد رکھنے اپنانے اور ان پر آمل ہونے کی توفیق کتاب فرما دیں رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا مَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُنْكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَوْ وَحَابَ سُبْحَانَكُ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ لَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَحْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِسَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِن سُمَّ آمِن